آپ کو کبھی زندگی میں توتہ کسی پلکیو پر ازاد نہیں کرنا پڑے گا یہ بک جائیں گے چاہے وہ آپ کے سستے بکیں یہ وہ ینگ ریز ہیں جو کہتے تھے چھ سال پہلے کہ بلو فشر سے پاربلو نکل ہی نہیں سکتا کتاب یہ کہتی ہے گوگل یہ کہتا ہے سائنس یہ کہتا ہے انکشاف اور ریسرچ کے بعد معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی بلوٹو چیز ہوتی ہے اب بلو سے پاربلو نکل سکتا ہے ہم نے پریکٹیکلی پہلے کیا تھا لیکن پھر بھی ہم سجدے شکر ان کے سامنے کرتے ہیں ٹرنڈ تبدیل کرنے لف بڈز میں ڈیمانڈ لف بڈز کے پسندی جو اصل شوقین ہے وہ ہیں عربی حضرات ان سے رابطے میں رہیں ان کے ساتھ کنیکٹو وہاں پہ جائیں ان کو پاکستان بلائیں اس پہ محنت کریں بہت راستے کھلیں گے انشاءاللہ اور ان قریب میں بھی ہلکی پھول کے اپنی کچھ کوشش کروں گا جس سے ultimate فائدہ ہوگا جتنا میں نے پاکستان میں گھومنا تھا تقریباً گھوم لیا ہے جو میں نے لوکل لیول پہ ویڈیوز بنانی تھی وہ کر لی ہیں اللہ کے شکر ہے broadcast list جب سے بنایا ہے آج کے دن تک میں نے broadcast list کے اندر کبھی توتہ for sale کی یاد نہیں لگائی نہ کوئی بندہ دکھا ہو نہیں شیک شاہد کسی پہ یا ایسی ایک جوڑا for sale نہیں میرا purpose تھا data collection numbers کو بڑھانا record ہو کہ کس شہر میں کتنے fancies ہیں میرا کبھی purpose توتہ sale کرنا نہیں تھا لوگ نے broadcast listیں بنا کر اپنے توتہ sale کرنے شروع کیے good and well ہم نے ویڈیوز بنائی start کیا لوگ نے بھی ویڈیوز بنانے شروع کر دی لوگوں کو new fancies کا جذبہ اٹھایا youtube channel بنایا youtube channel کے پیچھے سارے بڑھ گئے بھئی کچھ out of the box سوچو ابھی میں آپ سب کو دعوت دیتا اب ٹک ٹک پہ بھی آئیں ٹک ٹک کے پیچھے کیا آراز ہے وہ بات میں بتاؤں گا تو it's good to lead دیکھیں بہت کچھ سے کرنے والے کو میں عام بندے کو بس یہ ہی کہوں گا مختلف چیزیں لگائیں وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اپگریڈ کریں سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ لڑائی جھگڑا دیکھنا سننا پسند نہیں کرتے حالانکہ لوگ چسکورے بہتے ہیں کہ آج لڑ کون رہا ہے گالی کس کو دے رہا ہے سکرین شوٹس لے رہے ہیں لیکن اس لڑنے والے کے گھر کبھی نہ ہی جائیں گے نہ ہی اس سے ملنا پسند کریں گے لیکن سوشل میڈیا پہ مزا آتا ہے کیوں آپ ویلے بیٹھے ہوئے اگر آپ نے پچاس جوڑے لگا لیے اپنے گھر میں گلتی سے تو پچاس جوڑوں نے بریڈ کرنے ہیں انڈے دینے ہیں بچے پالنے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے اس وقت سے مستفیدوں کو چھوڑ کام کریں میں نے آج سے دو سال پہلے کہا تھا کہ لوگوں کو ٹریڈنگ کرنی چاہیے کسی کو یاد ہے ہاتھ اوپر کریں میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ لوگوں کو ٹریڈ کرنا چاہے اگر کس نے وہ ویڈیو دیکھیں ذرا ہاتھ اوپر کریں نہیں میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا مستقبل کو نظر رکھتے ہوئے کہ ہر عام اور خاص اس کام میں آ رہا ہے لوگوں کو آگے جا کر بیچنے میں دشواری ہوگی جس بندے کے گھر کا خرچہ بیس ہزار روپے میں چلتا ہے آپ اس کو ڈن فلو بھی پکڑا دو کہ دیو اکی ہزار اچ ویڈ دیو میرے مہینہ چنگا چلے گا پھر عام بندہ کہتا ہے یار ریڈ خراب ہوگی ہیں یار انہیں تھے اکی زیادہ بیچے تو جب ٹریڈرز ہوتے ہیں اس کام کے اندر اور اس کو پتہ ایک چیز دس لاکھ روپے کی بک رہی ہے وہ چاہے اس کو پانچ لاکھ روپے دے کے اٹھا لے پانچ لاکھ روپے خود کمالے اس سے کام بہت سپیڈ سے مزید پھیلنا تھا چلنا تھا کئی سارے لوگ جنہوں نے ٹوٹے لگائے ہوئے بزنس کے لیے اپنے گھر کے اندر لیکن ان کو بیچنا نہیں آتا تو یہ فسیلٹی اگر آج میسر ہوتی تو بہت سارے لوگ خوشحال ہوتے ابھی بھی دور نہیں ہے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر مضبوط کریں مضبوط لوگوں کو ساتھ جڑیں جو مضبوط لوگ ہیں وہ کمزور لوگوں کو اپنے ساتھ جڑیں اس نیت کے ساتھ کے لوگوں کا بھی بھلا کرنا ہے اپنا بھی کرنا ہے اور آپ دیکھنا کہ اس ہوبی کی وجہ سے آپ کی ایک پہچان بھی ملک کے اندر اور یہ کام بہت آگے جائے گا مختصر الفاظ بولتا ہوں وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اپگریڈ کریں جس طرح آپ ناکیا سے آئی فون فورٹین پرو میکس کے خواب دیکھتے ہیں نا یا وقت کے ساتھ آپ نے آپ کو اپگریڈ کیا ہے فلوپی ڈسک سے سی ڈی سی ڈی سے بلوٹوٹ بلوٹوٹ سے آج پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکلی ہوئی ہیں اپنے توٹوں میں بھی اپنے آپ کو اپگریڈ کریں دانا مہنگا ہوگا سستی موٹیشن سستی ہوں گی اس کو نکالنے کے لیے ایکسپورٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ سے سستی اٹھا کر باہر بیچیں گے یہ نہ سوچنا کہ اب آپ کو ہزار ہزار ڈالر پکڑ آئیں گے تو آپ کو کبھی زندگی میں توٹہ کسی پل کے اوپر ازاد نہیں کرنا پڑے گا یہ بک جائیں گے چاہے وہ آپ کے سستے بکیں رکنے والا کام نہیں وقت کے ساتھ اپگریڈ کریں شکریہ آپ نے میرے جیسے بندے کو اتنی دیار سنا جزاک اللہ سلام علیکم